دنیا میں جو بھی چمتگار ہوتے ہیں وہ پراکرتک ہی ہوتے ہیں لیکن کچھ انسان نے ایسے کام کر دیا ہے جو کسی چمتگار سے کم نہیں ہے انسان نے اپنے دماغ کے بل پر وہ کر دکھایا ہے جسے کرنے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک قدرتی اور دو انسانوں دوارہ بنائی گے سب سے اونچی جگہوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے پر اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو گلیشیر سکائی ووک یہ یو اکار کا گلاس سکائی ووک لوگوں کو الگ ہی رومانچ کے درشن کرواتا ہے کینیڈا کے جیسپر نیشنل پارک میں صحت یہ گلیشیر سکائی ووک جمین سے ایک ہیار فیٹ کی انچائی پر ہے اس سکائی ووک پر کھڑے ہونے سے آپ کو بہترین قدرتی نظارہ پہاڑ اور گلیشیر نظر آئیں گے گھوڑے کی نال کے اکار کا یہ پلیٹ فارم کافی مجبوط ہے اس پلیٹ فارم کو چار انچ موٹی شیشے کی دوار سے کور کیا گیا ہے جو کی بہت مجبوط ہے یہ شیشہ اتنا زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے کہ لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے سامنے کھلا آسمان ہے شیشے کی پرست ہونے کے بعد بھی باہر کا نظارہ آرام سے دیکھا جا سکتا ہے آپ کو بتا رہے کہ یہ بہت مجبوط ہے اس سکائی ووک کو سو میل پرتی گھنٹا کی سپیر سے چلنے والی ہواوں کو جیلنے لائک بنایا گیا ہے اگر آپ بھی کبھی کینیڈا جائیں تو اس بہترین جگہ کا انند لینا نہ بھولیں اینجل فالس اینجل وارٹر فال دنیا کا سطلے اونچا جھرنا ہے جو کی دکشن امریکہ کے وینجیولا میں کرونوں ندی پر ست ہے یہ جھرنا پیریس کی آئیفل ٹاوے سے بھی تین گناہ اونچا ہے اس کی انچائی لگ بگ 3212 فیٹ ہے اور گہرائی 268 فیٹ ہے یہ جھرنا وینجیولا کے کینیما نیشنل پارک میں ہے اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس پارک کا سائج یوروپ کی کنٹری بیلیجیم کے برابر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا نیشنل پارک ہے اس پارک میں پکشیوں اور جانوروں کی سیکڑوں پر جاتیاں پائی جاتی ہیں اور ساتھ ہی پراکرتک یکوزی میں دبکی لگانے کا بھی اناندلیا جا سکتا ہے اس جھرنے کے ایک کلومیٹر کے دائرے میں رہنے والے لوگ اپنی توچہ پر دھند کو محسوس کر سکتے ہیں جو اصل میں پانی کی بہت شوٹی پوندے ہوتی ہیں دوستو حیرانی کی بات تو یہ بھی ہے کہ 1937 سے پہلے اس اتنے بڑے جھرنے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ جھرنہ اس دنیا میں موجود ہے انیس سو سینتی میں بائی چانس اس جھرنے کو ڈسکور کر لیا گیا تھا اور لوگوں کو انیس سو نبے کے بعد سے انجل فالس کی یادرہ کرنے کی انومتی دی گئی تھی اور آج کے ٹائم میں انجل فالس کو یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سوچی میں شامل کیا جات چکا ہے گلاس باکس یہ گلاس باکس یوروپ کے سب سے اونچے پروت کے شکر پر بنایا گیا ہے اس کی اونچائی لگ بگ پینتیس سو فیٹ ہے اس کے نرمان میں تین سال کا سمیں لگا تھا اور ٹو پوائنٹ وان بیلین یورو کا خرچ آیا تھا پینتیس سو فیٹ پر بنا ایک ٹرانسپیرنٹ گلاس باکس میں کھڑے ہونے کا مزہ الگ ہی ہے کچھ لوگ تو اس پر قدم رکھتے ہی ڈر جاتے ہیں اور جو لوگ ہمت کر کے اس کے اندر جاتے ہیں وہ ہی قدرتی سندرتا کو اس رومانچکاری طریقے سے دیکھ پاتے ہیں اس گلاس باکس میں کھڑے ہو کر آپ فرانس اٹلی اور سویزل لینڈ کی چوٹیوں کو دیکھ سکتے ہیں اس کے شکر تک جانے کے لیے کیبل کار کا ہیوز کیا جاتا ہے گلاس باکس بہت اونچائی پر ہے اور اس بہت خطنناک بھی ہے پر اس کے ساتھ ساتھ اس کی سیفٹی کا بھی پورا دھیان رکھا گیا ہے اس میں استعمال کیا گیا کانچ بہت مجبوط ہے یہ شیشے کے باکس دو سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواوں کو آسانی سے جھیل سکتا ہے اگر آپ بھی رومانچ پریمی ہیں تو ایک بار اس جگہ ضرور ویزٹ کریں تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب ملیں گے کسی اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند وندے ماترم ملیں گے کسی اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں